بڑی ہی خوشخبری کی خبر ستاون سال کی عمر کے افراد کے لیے اے آئیم آئیم کے خائد مخرنہ اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے آج کارون ویدان سبا کے گلکنڈا منڈل میں ستاون سال کی عمر کے افراد کو باویس سو سے زیادہ آسرہ پنشن کے کارڈ سنشن ہوئے جس میں سے اے آئیم آئیم کے ویدائی کا اثر مہددین نے گلکنڈا منڈل میں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے پانسو سے زیادہ ستاون سال کی عمر کے افراد کو آسرہ پنشن کے کارڈ سوالے کیے ویدائی کوسر مہددین نے اس موقع پر بتایا ہے کہ آسرہ پنشن اسکیم کے لیے ابھی آن لائن میں اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگوں نے اپلائی نہیں کیا فوری طور پر اپلائی کرے آپ کو بتا دے آسرہ پنشن کی اسکیم ختم ہو چکی تھی لیکن اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی ویدان سبا میں تلنگانہ کے مکہ منتری کے سیار سے آسرہ پنشن کی اسکیم میں تاریخ بڑھانے کی مانگ کی تھی اور کہا تھا کہ ستاون سال کی عمر کے افراد جو معلوم نہیں تھا وہ لوگ دوبارہ اپلائی کریں گے اس کے بعد انہیں پنشن دی جائے لیکن آج اکبر الدین اویسی کے کہنے پر ہی کئی لوگوں نے ستاون سال کی عمر کے جو لوگ تھے وہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور آج پانچ سو سے زیادہ افراد کو آسرہ پنشن اسکیم کے کارڈ دیے گئے اور ابھی آصف نگر منڈل اور شیخ پیڑ منڈل میں بھی آنے والے دنوں میں بہت جل آسرہ پنشن اسکیم کے کارڈ دیے جائیں گے آسرہ پنشن اسکیم کی تاریخ بننے کے بعد اے آئی ایم آئیم کے عددک شفہ سانسات اسودین اویسی کے آدیش پر کئی لوگوں کی اے آئی ایم آئیم نے مدد کی تھی اور فارمز بھی اپلائی کیے گئے تھے مخامی لوگوں نے تلنگانہ کے مکہ منتری کیسی آر اور رکنے پارلیمنٹ اسودین اویسی اور اکبر الدین اویسی اور ویدائی کا اثر مہددین سے اظہار تشکر بھی کیا اور یہ بھی اطلاع مر رہی ہے کہ کارون ویدان سبا کے علاوہ بھی دوسرے ویدان سباوں میں بھی آسرہ پنشن اسکیم کے کارڈز بہت جل دیے جائیں گے بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی جو گلکنڈا منڈل کے ایمیٹ میں جو آتے ہیں اور ساتھے ساتھ آسرہ پنشن کے جو ستاون سال کے لوگ ہیں گلکنڈا منڈل کے اندر باویس سو چلر سینکشن میں جس کے اندر آج پانس سو چلر کچھ ڈسٹرپٹ کیے گئے اور ان تمام کو باقی کے لوگوں کو دو دن کے اندر گلکنڈا منڈل آفیس پہ دیا جائے گا اور میں اس میڈیا کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ جو حضرات ستاون سال کے لوگ جو درخواست نہیں دالے آسرہ پنشن کے لئے وہ درخواست دالے انشاءاللہ ان تمام کی بھی منظوری عمل میں آئے گی آسرہ پنشن کی بھی آسرہ پنشن میں کتنے پنشن دیئے گئے مائنورٹیز میں کہوں گا کہ کبھی بھی مائنورٹیز کو اتنا حصہ نہیں دیا گیا جتنا آج زریاست میں آسرہ پنشن میں مائنورٹیز کو اسے داری دی جا رہی مگر ایک ریکمس کروں گا سی ایم صاحب سے کہ آپ نے 57 ایئرز کے جو ان کے لئے درخواستیں بن کر دی ہیں جو بھی 57 ایئرز کا ہوتا ہے ان کو درخواستیں دینے کے لئے اس کو پھر سے اوپن کریے کئی لوگوں میں آویرنس نہیں تھا بھول گئے راشن کارڈز ہیں راشن کارڈز بھی نئے جاری ہوئے لوگ ڈاؤن میں بھی مدد ہوئی نہ صرف ہمارے ریاست کے لوگوں کی مدد ہوئی بلکہ ہماری ریاست میں آ کر دوسرے ریاست سے کام کرنے والوں کی بھی تلہنگانہ ریاست نے اناج دے کر مدد کی ان کو ٹکٹ دے کے مدد کی ٹرین کا انتظام کرا کے مدد کی ہے کیا کسی نے کیے ارے آج میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کام ہوا ہے جو کام ہوا ہے میری اخلاقی ذمہ داری وہ فرض ہے کہ جو کام ہوا اس کو بیان کروں میری ذمہ داری ہے کہ جو کام نہیں ہوا اس کی بھی نشاندہی کروں کیونکہ میرا وجود اس چیز پر ہے کہ میں آ کر کام کروں مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں